رومی فرماتے ہیں کہ ایک مشہور ان کی بڑی باتیں ہیں بہت نمائیں وہ کہتے ہیں ایک بڑا خوبصورت مرغہ تھا وہ جنگل میں راتا تھا ہری بھری گھاس میں پھرتا تھا اور دانہ دنکہ چکتا اس کی رنگت بڑی خوبصورت اس کی کلنگی بڑی نمائیں اس کی چونچ بڑی بہترین اس کی آواز بہت پیاری وہ دانہ دنکہ چکتا اور پھر وہ ازان بانگے دیتا تھا تو ایک دن شیر وہاں سے گزرا اس کو وہ مرغہ پسند آگئے اس سے دوستی کرنے کی بات اس نے کی میں سے دوستی کرو گے مرغے نے کہا کہ یہ تو میرے لئے عظمت ہے جنگل کے بادشاہ سے میری دوستی اس نے کہا آج سے تم میرے دوست ہو اب شیر جنگل کا بادشاہ کالواتا ہے اس کی مرضی ہے جس سے دوستی کرے اللہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے ہم جیسے گناہگار اسے دوستی کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے کسی کو کیا اطراز ہو سکتا ہے ہم جیسے مٹی میں پڑے ہوئے کمترین اور ناکرر لوگوں کو اٹھا کر عظمت دیتا ہے تو اس کی سخا ہے کسی کو کیا اطراز ہو سکتا ہے اگر وہ اتنا پیار دیتا ہے تو پھر میرا فخر کرنا بجا ہے میں کروں گا فخر میں ناز کروں گا میں ناز کروں گا اور مجھے ناز سزاوار ہے تو فقیروں تمہیں بھی ناز کرنا چاہیے شہر کو اس مرغے سے محبت ہو گئی دوستی ہو گئی اور شہر نے کہا کہ جب بھی تمہیں تکلیف ہو تو بس ایک بانگ دینا میں پہنچا ہوں کوئی تمہارا نام لے وا نام لینے والا موجود نہیں رہے گا گھبراؤ نہیں وہ خوش ہو گئے اب وہ اپنے معمول سے وہ دانہ دن کا چکتا اور خوبصورت پر پھیلاتا اور بڑی مٹھی آواز میں بانگے دیتا اور جنگل کے حسن میں اضافہ کر دیتا مرغے کو کسی دن گیدر نے آ کر گھیرا اس کو دیکھا یہ تو پلا بڑھا اور بڑھا صحت مند مرغا ہے میری لنچ بڑی اچھی ہو جائے گی تو اس نے وہ جو طریقہ ہے گیدر والا ہم نہیں ہم بھی وہی طریقے اختیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو لوٹنے کے لئے تو اس نے کہا بھئی بڑی بانگیں سنی ہیں تمہاری دور دور سے بھاگ کر آیا ہوں ابھی عمرہ حج کر کے بھی آیا ہوں میں بڑا نیک نمازی آدمی ہوں تو میں نماز پڑھنے جا رہا تھا ابھی جو تمہاری بانگ سنی تو میں نے کہا بھئی جماعت کی صورت میں ہو جائے تو ویسے بھی میں عمرہ حج کر کے آیا ہوں یعنی اس کو تسلیح دے رہا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا ہوں گا یہ باتیں سمجھنے والی ہیں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں تو مرغہ اوپر بیٹھا ہوا ہے گیدڑ کے موں میں پانی آ رہا ہے کہ یہ نیچے اترے تو میں اس کا اس کا لنچ بناو تو مرغہ بھی سمجھ دار تھا کیونکہ اس کی دوستی شیر کے ساتھ تو مرغے نے کہا کہ ہاں واقعی نماز تو پڑھنی چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے اور جماعت کے ساتھ ہو تو اور بھی اچھا ہے اور بانتوں میں نے اچھا وہ جماعت کے ساتھ اگر ایک نماز جماعتی تو ایک گناہ سوا اگر دو جماعتی تو پھر تین گناہ سوا اگر امام صاحب بڑے علم والے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ سوا تو میں اقامت بھی کہہ دیتا ہوں تو تاکہ امام صاحب آ جائے تو پھر ہم دو سے تین ہو جائیں کہ سواب زیادہ ملے گا تو گیدڑ نے سوچا کہ اس کا کوئی اور یار دوست مرغہ ہوگا ایک کے بجائے دو مرغے ملیں گے سوچتے جائیے گا سوچتے جائیے گا دنیا میں بسنے والے لوگوں سوچتے جائیں سبق ہے ہمارے لئے پیغام ہے تو اس نے سوچا کہ ایک کے بجائے دو ایک سے دو اچھے اس نے ہاں کیوں نہیں تو اس نے ایک اور آزان دی تو شیر کہیں دور دراز گم پر رہا تھا جب اس نے اس کی آواز سنی اس نے سوچا میرے یار تو آج ضرورت ہے میری تو شیر نے وہاں سے دور لگائی اور مرغے کی طرف جب وہ بالکل درخت کے قریب پہنچا اور گیدر تو مرغے کو یوں تاک رہا تھا اور موہ میں پانی ہے کہ یہ نیچے اترے تو میں اس کو اپنے خوراک بناو پیچھے سے اس کو تھوڑی دھاڑنے کی آواز سنائے دی تو اس کی بولتی بند ہونا شروعی پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیر آ رہا ہے تو گیدر نے بھاگنے کی کوشش کی تو مرغے نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہے بھاگ کیوں رہے امام صاحب تو ابھی آ رہے جماعت ہوگی نماز پڑھیں گے سوا ملے گا اس نے کہا اگر ایسے امام صاحب ہیں پھر میرا وضو ٹوٹ گیا ہے میں وضو بنانے جا رہا ہوں تو فکر